اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب خیریت سے ہوں گے چھک تھاک ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوشکوار زندگی گزار رہے ہوں گے آج ہمارا تقریباً باروہ دن شروع ہو چکا ہے اسبیکستان میں تو آج صبح سے ہم بڑے پریشان ہیں کہ ہمارے ہوتیل کا پانی بات ہو گیا ہے یہ پاکستانیوں والا حال ہوا ہے کہ لائٹ چلی جائے جیسے تو پانی نہیں ہوتا یہاں انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ وارٹر سسٹم نہیں ہے پائپ لائنز کے تھرو جو ہے وہ پانی آتا ہے صبح سے کہیں کوئی لائن جو ہے وہ ڈسٹرب ہے تو ہمارے ہوتیل کی جو منیجمنٹ ہے انہوں نے بتایا جی آپ کو آج ایک اور ہوتیل میں لے کے جائیں گے وہاں کوئی ہمارا جو ہے وہ باربی کیو سسٹم بھی ہے تو وہ بھی انجوائے کریں گے شام ہو چکی ہے اندھیرہ ہو گیا ہے بس کچھ دیر میں ہم نے یہاں سے نکلنا ہے ہمارے دو سے تین دن مزید جو ہیں وہ تین دن یہاں پہ ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہوگی وہ بس تقریباً جو ہے آپ کو انجوائے کروائیں گے کچھ پارٹی کے بارے میں کچھ نیکسٹ جو ہوتیل جا رہے ہیں اس کا ٹور کروائیں گے ہم نے تھی اور اسی طرح سے پھر باپس ہی ہوگی انشاء اللہ تو ملتے ہیں آرہ انجوائے یہ بھی ہم اس پاکستان کی شڑکوں پر گوم رہے ہیں ہی و license driver whats coming موسیقی موسیقی ہمارے ہی ہیں وہ ہمارے ہی ہیں Люڈا کو یہ ہیں تھےنا سکھpar ہماری ہی ہیں تلاتے ہیں ہمارے ہوت 믿겠습니다 ہمارے ہیں ہمارے ہوتے ہیں ہمارے ہوتے کے ہوتے ہیں ہمارے ہوتاここ ہمارے ہوتلوا ہوسک کے ہوتے ہیں ہمارے لڑکے یہاں پہ ہیں ہمیں ایک اور ہوتل میں پہنچ چکے ہیں مام جاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹیم ادھر بیٹھی ہے یہ پتے لے کے آرہے ہیں یہ کام شروع کر دی ہے کاشی بھائی صدر صاحب کدر ہے ہمارے دھانے کے میں یہ صحیح ہے آپ لوگوں نے تراش کے ادھر بادی شروع کر دی ہے یہ ایک جو د ٹی میں نے کہا اپنے ملووں کا اٹھا کے لے کے آئے ہیں نہیں نہیں کسی بھائی یہ ہوتل ہے بھائی 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 ہمارے ہوتلیں بناتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے خرشید آئے گا آج خرشید آئے گا خرشید سے کروائیں گے مجرا آج یہ صحیح پاکستانیوں والے مساجر لگا کے بنا رہے ہیں ہمارے ٹیم آج دوسرے ہوتل میں آئیے انجوائے کرنے ہمارے ٹیم آج دوسرے ہوتل میں آئیے انجوائے کرنے ہوتل والوں کی طرف سے ہے ہوتل والوں کی طرف سے ہے وہاں بھائی وہاں انہوں نے ایشی پروگرام بنایا ہے صحیح ہے ماشاءاللہ باڈی گارڈ جا رہے ہیں خرشید کے پیشے پیشے باڈی گارڈ ہے باڈی گارڈ کامران کامران یہ زیتا ہے تو کھائی کی طرف سے یہ زیتا ہے یہ زیتا ہے دو دو یہ دیں جی یہ آپ کو نائٹ ڈیو جکھا رہے ہیں اوزباکستان کا اوزباکستان کا نہیں بلکہ اوزباکستان کے اوزبیکستان ہم اوزباک پڑھتے ہیں اوزباکستان لیکن اصل میں یہ اسباکستان ہے وہ جو سامنے بڑا ساپ کو لائٹ کا منار تھا نظر آ رہا ہے یہ اصل میں اس کو سٹی ٹاور بھی بولتے ہیں اور ٹی وی ٹاور بھی بولتے ہیں یہ ان کے ٹی وی کا نیشنل ٹی وی ہے اس کا ٹاور ایک جرہ سے اور پبلک پلیس بھی ہے بڑا خوبصورت جگہ ہے یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ تو لوگ وہاں جاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اگر آپ گوگل میں سرچ کریں اوزباکستان تو اس طرح کا آپ کو لائٹ ٹاور نظر آئے گا پکچرز میں میں کچھ تصویریں یہاں ڈال دوں گا آپ کی رہنمائی کے لئے تو وہ نظر آ رہا ہے ویسے تو یہ بہت نزدیک لگ رہا ہے لیکن یہاں سے تقریباً کچھ دس سے بارہ کلمٹر دور ہے یہ تو یہ ہے اوزباکستان یہ آئیں جی اس ہوتل کے رومز دکھانے جا رہا ہوں میں آپ کو بڑا زبردست سا اس کا انٹیریئر ہے اور ہمارے والے ہوتل سے بھی بیسٹ ہے اس کی کو رڑی تو آئیں جی آپ کو اس کا روم ٹور کرواتے ہیں یہ سنگل بیڈروم فیملی کے لئے ایک ہے یہ سنگل پرسن کے لئے کہہ لیں تو یہ ایک چھوٹا سا روم ہے اور اسی ایل سیڈی ٹی وی ہے اور ساتھ ہی آپ کو واش روم بھی دکھا دیتے ہیں انگلیش واش روم ہے ٹھیک ہے اور جنٹ سپری والے جو ہوتے ہیں ہمارے پاکستانی پریز کرتے ہیں اس سے لیکن مجبوراً یہاں پر آپ کو باہر کی کنٹریز میں یہی دیکھنا کو ملتے ہیں تو جیسا کہ میں آپ کو وینڈو سے بھی باہر کا ویو کرواتا ہوں یہ ہمارے بھائی جو ہیں جو سارے ہم دوسرے ہوتل سے آئے ہیں تو آج ہمارا مقصد یہاں یہاں آنے کا یہ تھا کہ ہمارے پاس وہاں آؤٹڈور سپیس نہیں ہے تو سارے یہاں پر آؤٹڈور سپیس میں ایک دن بار بی کیو پارٹی کرتے ہیں وہ جو کچھ لڑکے شوخین ہیں وہ ہکا پی رہے ہیں کچھ بار بی کیو کی تیاری کے مرحلے میں ہیلپ کر رہے ہیں اور باقی جو ہیں وہ بنانے میں اور یہ ہمارے جو ہیں وہ کچھ بھائی بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں ڈھوڑکیوں چھوڑی ہیں یہاں جو آپ کو آؤٹڑ کروں ڈھوڑکیوں چھوڑی ہیں چھوڑکیوں کی ویڈیو آپ کی موسیقی موسیقی پاکستان دکھا رہے ہیں نائٹ ویو میں یہ پاکستان ہے موسیقی وافس جا رہے ہیں ہم اپنے ہوتل ماشاءاللہ کافی انجوائی کیا ہم نے خرشید 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 خرش موسیقی